اسلام علیکم میٹیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹکھوں گے ویلکم تو مائی بیوٹی ورلڈ آج میں آپ کے لئے بیس لے کر آئی ہوں میک اپ بیس بہت زبردست یہ بیس ہے شیفر بیس ہانڈی بیس ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے واتر پروف ہے بہت زبردست بیس ہے یہ پینٹ میک اپ بیس ہے یہ گلو اٹ پینٹ میک اپ بیس اس کو لگانے کے بعد ہماری سکین گلو کرنے لگتی ہے 3 ایکس F1 کلر F1 کلر ہے یہ میں نے اپنی سکین ٹون کے حساب سے یہ بیس لی ہے آپ نے اپنی سکین ٹون کے حساب سے لینی ہے اس میں اور بھی کلرز ہیں جو بھی آپ کی سکین کا کلر ہے آپ نے اس حساب سے بیس بائی کرنی ہے اب میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی گول سی ڈبی ہے ہانڈی بیس اس کو ہانڈی بیس کہتے ہیں یہ بیس بھول کبلیج کرتی ہے مینز کے یہ کنسیلر بھی ہے پرائیمر بھی ہے اس کو لگانے کے بعد نہ ہی پرائیمر کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی کنسیلر کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی فیس پاورڈر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پسینے کو جذب کر لیتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے 3 ایکس کوریج ہنڈر پرسنٹ حلال ہے یہ کو اپن بھی کر کے میں آپ کو دکھاتیوں کہ یہ کس طرح کیا یہ دیکھیں یہ تھک سی ایک بیس ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ پف کو ویٹ کر لیں پھر اس کے بعد اس کو اپلائے کریں گیلے پف سے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ پرائیمر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیس ٹھہری رہے اچھا یاد رکھیں کہ آپ اپنی بیس کو چیک کر کے پھر لیا کریں اپنے فیس پر لگا کر دیکھا کریں اور تقریباً 3-4 گھنٹے تو مست لگا رہنے دیا کریں پھر بائی کیا کریں کیونکہ بیس کا تب ہی پتہ لگتا ہے جب 3-4 گھنٹے اس کو اپلائے کر کے رکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا کہ بیس ہماری پھڑتی ہے یعنی اور ہمیں کتنی سوٹ کرتی ہے اب میں آپ کو ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ہینڈ پر تھوڑے سے حصے پر بیس لگائی ہے آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ کتنا فرق ہے یہ بیس ہمارے پسینے کو کنٹرول کر لیتی ہے اور نیچنل شائننگ فراہم کرتی ہے یہ دیکھیں میں نے اپلائے کی ہے تھوڑی سی جس حیثے پر میں نے لگائی ہے وہاں سے بلکل ہی نیر سکین ہو گئی ہے اور صاف پتہ لگ رہا ہے بیس ہمیشہ ایسی لینی چاہیے جو آپ کی سکین کے ساتھ میچ کر جائے بلکہ ایسی نہیں لینی چاہیے کہ ایسا لگے جیسے کہ کسی اور کا ہی فیس لگایا ہوا ہے بلکل ہی الگ فیس لگے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسی ہماری فل باڈی ہوگی ویسا ہی ہمارا فیس اچھا لگے گا بیس لگانے کے بعد آپ تھوڑا سا فیس پاورڈر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو تاکہ آپ کی بیس بلکل ایک جیسی ہو جائے ایکول ہو جائے یہ دیکھیں جہاں میں نے بیس لگائی ہے اس کا کلر دیکھیں اور دوسرے ہینڈ کا کلر دیکھیں ڈیفرنڈ آپ کو صاف ظاہر ہو رہا ہوگا یہ بیس میں نے ابھی بہت لائٹ سی لگائی ہے فنکشن کے حساب سے لگانی چاہیے اگر کسی فنکشن وغیرہ میں جانا ہے شادی وغیرہ میں تو تھوڑی بیس زیادہ لگائی جاتی ہے لیکن ہم نے اگر کیجول ریڈی ہونا ہے تو پھر ہم تھوڑی کم لگائیں تو ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ توپی بیس بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے نیچرل ہی فیس رکھنا چاہیے بہت ہی اچھی یہ بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس یہ بیس آپ کو تقریباً سکس پی فری تک کی مل جائے گی آپ کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے اس کو ایزی لی بائی کر سکتے ہیں آن لائن بھی یہ بیس آپ کو ایزی لی مل جائے گی دراس ڈاٹ پی کے سے بھی آپ کو ایزی لی یہ مل جائے گی تھنکس پر واشنگ فرنڈز اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ